غزہ کی بیس لاکھ سے زیادہ آبادی کے لیے امدادی کوششیں گزشتہ روز بیس ٹرک غزہ میں داخل ہوئے ایک ہفتے میں چونتیس ٹرک غزہ پہنچ گئے ہیں اقوام متحدہ نے میڈیکل سمیت دیگر امدادی سامان کے ساتھ ایندھن پہنچانے پر بھی زور دیتے ہوئے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مزید امدادی قافلوں کو غزہ جانے دے ایک ہفتے میں چونتیس ٹرک پر مشتمل امداد غزہ پہنچ گئی گزشتہ روز تک رفع بارڈر سے بیس امدادی ٹرک غزہ پہنچے اقوام متحدہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں زیادہ سے زیادہ امدادی قافلوں کو داخل کی اجازت دے کیونکہ اب تک دی جانے والی امداد غزہ کو ریلیف دینے کے لیے نہ کافی ہے اسرائیلی فورسز کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ کے لیے امدادی ایندھن کو جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے لیکن یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ یہ ایندھن ہماس کی ہاتھ نہیں لگے گا ادھر ہیمن ریٹس نے آگاہ کیا ہے کہ اسرائیل اب تک امدادی قافلوں کی رمانگی میں روڑے اٹکا رہا ہے جو کہ ایک جنگی جرم ہے ساتھ اکتوبر کو ہماس حملے کے بعد سے اسرائیل نے فلسطینیوں کے لیے خوراک پانی بجلی گیس ایندھن انٹرنیکٹ سب بند کر رکھا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے